بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پلاخر سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے جمعے سے لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوگا عمران خان خود اس لانگ مارچ کی قیادت کرنے جا رہے ہیں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف تبلے جنگ بچ چکا ہے جبکہ دوسری جانب عرش شریف کی شہادت پر آئی ایس پی آر نے خاموشی توڑی ہے اور لیفٹینٹ جنرل باور افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے اس وقت ایک بڑا اہم بیان جاری کیا ہے اور اس سے پہلے جی ایچ کیوں نے حکومت پاکستان کو خط بھی لکھا عرش شریف کا جسد خاکی بھی پاکستان پہنچنے والا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ جسد خاکی کو رانہ سناؤلہ صاحب ریسیو کریں گے جبکہ مریم نواز شریف نے ایک نئی پستی کو چھوا ہے عرش شریف کے معاملے پر اور لواہکین کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے اور ایسی نئی مثال قائم کی ہے اس طرح کا گند گھولا ہے پاکستان کی سیاست میں جس کی اس سے پہلے آپ کو مثال نہیں ملے گی ناظرین اکرام عرش شریف کی شہادت ایک ایسا عمل ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہم اندر سے ہل چکے ہیں ہم غمگین ہیں ہم ابھی تک غم اور اپنے کرب کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے سے کاثر ہیں اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے ہر طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں عرش شریف کے قتل کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے اور جس طرح سے انہیں گولی ماری گئی بہت سے سوالات کینیا کے اپنے صحافی بھی اٹھا رہے ہیں اس سب کے اندر ایک جانب تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ایچ کیو جنرل ہیڈکوارٹر نے صحافی عرش شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کے لیے حکومت پاکستان کو بازابطہ طور پر خط لکھا ہے اور جی ایچ کیو نے حکومت پاکستان سے مکمل تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی ایک ریکویسٹ کی ہے اور اس کے لیے ایک لیٹر لکھا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کینیا کی پولیس کے ہاتھوں عرش شریف کی موت کی مکمل تحقیقات کرے خط میں بے بنیاد الزام لگانے والوں کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق تاروائی کی استعداہ کی گئی ہے اس سارے معاملے پر ایک جانب تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے وزیراعظم نے عرش شریف کے ساتھ پیش آئے واقع پر حقائق قوم کے سامنے لانے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قابل مزمت ہے تمام تر چیزوں پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کی اپنی بھتیجی مریم نواز جن میں کوئی ایتھکس کوئی موریلٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے عرش شریف کے لوائے کین پر نمک پاشی کار ڈالی اور اس پر بڑا گھٹیا رد عمل دیا جس پر مریم نواز کا مکروح چیرہ ہر طبقے کے لوگوں کی طرف سے ننگا کیا جا رہا ہے اور یہ اس قدر گھٹیا مریم نواز شریف کا ٹویٹ تھا کہ جیو ٹی وی نے بھی اس کی مزمت کرنا بہتر سمجھا اور اسے ڈیفینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس وقت کوئی زی شعور آدمی مریم بی بی کے ٹویٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کی ذہنی گراوٹ کو شو کرتا ہے اور انہوں نے وہی الزام تراشی وہی معاملات اور وہی سارا کچھ کیا کسی نے ٹویٹ کیا کہ یوتھیا جو ہیں یہ بیگم کلسوم نواز پر بات کرتے تھے اس پر مریم نواز نے کہا کہ میرا ٹویٹ کرنے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن یہ مقافات عمل ہے جبکہ عرش شریف کے ٹویٹ سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی گھٹیا کومنٹ نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ بیگم کلسوم نواز کی صحت کے لیے دعا کی ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی اور ان کی جب موت ہوئی تو اس پر ہر طرح سے عرش شریف نے گہر دکھ اور راج کا اظہار کیا بہت سے لوگوں نے اس پر باتیں کی پارسل اس طرح اس طرح لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی اس وقت مضمت کی تھی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں اور کسی کی موت پر کسی کی بیماری پر مزاک نہیں اڑانا چاہیے لیکن مریم نواز نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے مریم نواز جو دو دن سے خاموش تھی وہ ویسے خاموشی رہتی تو بہتر تھی اس وقت انہوں نے ساری لانتان اور ہر طرح کی لانتیں اپنے لیے سمیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے انتہائی گھٹیا ریمات سے اب اس پر ایک جانب تو عمران خان نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دے دی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ عرش شریف کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی یہ لوگ جو مرضی کہیں مجھے پتا ہے کہ عرش شریف کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے انہیں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ اس سارے معاملے کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے بعد ذابطہ طور پر پہلے جی ایچ کیو کا خطایا حکومت پاکستان کو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹینٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ جی ایچ کیو کی جانب سے حکومت پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقع کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں اور انہوں نے کہا کہ کل وزیراعظم شہباز شریف نے کینیا کی حکومت سے بات بھی کی انہوں نے کہا کہ کینیا کی حکومت کی جانب سے واقع کی تفصیلات بھی مل رہی ہیں کینیا کی حکومت کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے کہ پولیس کی غلطی تھی ہمارا یہ خیال ہے کہ اس واقع کی آلہ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کینیا کی پولیس کی جانب سے جو غلطی تسلیم کی گئی ہے بہت سارے اس پر سوالات اٹھتے ہیں اس معاملے میں جو مختلف کیا سارائیاں کر رہے ہیں ان کو بھی جواب مل سکے اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ان چیزوں پر بہت زیادہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں سانے کو جواز بنا کر من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال پر ایک آلہ تحقیقاتی کمیشن کی ضرورت ہے اور انہوں نے سارے معاملے پر یہ بات بھی کی ہے کہ صرف عرش شریف کا قتل جو کھینیا میں ہوا اس کی تحقیقات نہ ہو بلکہ اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہیں کن سرکمسٹانسز میں ملک کو یعنی بطن کو چھوڑنا پڑا آج شہباز شریف مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں ان کی بھتیجی مریم نواز شریف نے جنہوں نے اپنے ذہنی گند کا مظاہرہ کیا انہوں نے تو مگر مچ کے آنسو بہانے کی بھی زہمت نہیں کی رانہ سناولہ کے حوالے سے اطلاعات ہیں کیونکہ اوفیشلی کسی نے گورنمنٹ میں سے میت ریسیب کرنی ہوتی ہے تو ان کا جست خاکی رانہ سناولہ صاحب ریسیب کر رہے ہیں البتہ یہ کیا جواب دینا پسند کریں گے کہ ان کے دور میں درجلوں مقدمات عرش شریف پر کیوں قائم کیے گئے عرش شریف کو اپنی جان بچانے کیوں جانا پڑا انہیں دھمکیاں کیوں دی گئیں ان کے سار کی قیمت کس نے لگائی اور دہشت گردوں کو عرش شریف کی جان سے مارنے کی سپاری کس نے دی یہ سارے سوالات ایک جگہ پر کھڑے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہانٹ کرتے رہیں گے کیونکہ سوال کرنے والا چلا گیا ہے لیکن اس کے سوال آج بھی اپنے جواب مانگ رہے ہیں دوسری جانب عمران خان نے لاہور میں پڑاو کر لیا ہے بڑی خبر ہے اہم تنین خبر ہے اور عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کے لیے لانگ مارچ کی تاریخ کا بزابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے اس سب کے اندر عمران خان نے اعلان کیا کہ لانگ مارچ کا جمعے سے آغاز ہوگا اور اس کا آغاز لاہور لیبرٹی سے ہوگا عمران خان نے کہا کہ اس لانگ مارچ کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ہم لیبرٹی چوک سے جی ڈی روڈ جائیں گے جہاں عوامی جمع غفیر کے ساتھ نکلیں گے اور اسلام آباد میں داخل ہوں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ملک بہت مشکل میں ہے ہم نے کسی کو بھی لانگ مارچ سے نہیں روکا ہماری حکومت کے دوران تین مارچ ہوئے فضل الرحمن نے دو اور بلاول نے ایک لانگ مارچ کیا مریم نواز نے بھی لانگ مارچ کیا اور گجرہ والا میں کہیں رہ گئی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو لانگ مارچ کرنے سے نہیں روکا اور اس سارے معاملے کے اندر عمران خان نے یہ بات پھر واضح کی کہ پچیس مئی کو میں واپس نہ جاتا پیچھے نہ ہٹتا تو خون خرابہ ہونا تھا اور اس ملک کا نقصان ہونا تھا عمران خان نے اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ ہم آج بھی مذاکرات کے لئے تیار ہیں سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے باندھ نہیں کرتی ہم آج بھی مذاکرات کے لئے تیار ہیں لیکن مجھے یقین ہو چکا ہے کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور یہ الیکشن نہیں کروائیں گے عمران خان نے الزام آئد کیا کہ پہلے انہوں نے مجھے فارن فرنڈنگ کیس میں نہ اہل کرانے کی کوشش کی پھر توشہ خانہ میں نہ اہل کرانے کی کوشش کی اب یہ لوگ مجھے غیر قانونی طور پر انتخابات سے نکالنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ناظرین اکرام یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے بہت بڑا اعلان ہے عوام میں قوم میں اس وقت غم و غصہ ہے اور بہت سے عوامل ہیں جو اس غصے اور غم میں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے عرش شریف کا بہیمانہ قتل ہوا اس نے بہت سارے سوالات کھڑے کیا اور قوم کے اندر جو غصہ ہے جو غم ہے اس میں اضافہ کیا اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں اور اس کے سارے کے سارے معاملے میں بہت سے سوالات کھڑے کر رہی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہونے والا ہے ایمپورٹیڈ حکومت اس لانگ مارچ کو روکنے کی تیاریاں کر چکی ہے ایف سی کے جوانوں کو بھلا لیا گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سندھ پولیس کے اہلکار پہنچ چکی ہیں فیصل مسجد کے اندر انہوں نے اہلکاروں کو ٹھہرایا ہے عبادت کی جگہ پر آنسو گیس کے شیل بھی آسل کر لیا گیا ہیں ڈرون کے ذریعے آنسو گیس کے شیل برسائے جائیں گے شہر اقتدار کے اندر آئین و قانون اور لاکی تو دھجیاں اڑ رہی ہیں لیکن جو ساری توجہ ہے وہ مظاہرین اور اس ملک کے لوگوں پر ریاستی جبر کیسے کرنا ہے اس پر ہے لیکن اس دفعہ عوام اگر بپھر گئی تو پھر چیزیں انکنٹرول بھی ہو سکتی ہیں اور امید یہ ہے کہ ملک کے حق میں معاملات ہوں گے اور لانگ مارچ کی ابھی بھی نوبت نہ آئے ہم تو یہی خواہش کرتے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو اور ہر چیز پورا من طریقے سے ہو جائے